جی اگلی گل کرو پہنے تو اسی جس نظریہ نہ یا علی مدد کہندے ہو نا اسی اسی نظریہ نہ نہیں نا کہندے ساڑھے نظریہ فرق یہ تھی بھی یا علی مدد کہنا لے ہیں لیکن ساڑھا نظریہ ہو رہے نا اس طرح فائدہ نہیں نا ساڑھے آسانتا آہ اے 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 اصل گل گل ہے اے جی اچھا گل گرو اگلی گل کرو ہی کہنا چند ہی کھو جب نیسل کوار اکیو تو آپ سن رہے ہیں مکی گل کر رہے ہیں اچھا اچھا نہیں کوئی اپنا کوئی ساپ آنا چاہو گے کیسے گفتگو دے بیچے یا کی مسئلہ جو سب نہیں نہیں اچھا اچھا فقیر صاحب اچھا نظریت ابھی پتہ ہے کہڑا صحیح کہڑا نہیں اچھا دسیا جائے کہ مرزا انجینئر دی تصویر لائی ہے تو مرزا انجینئر یہ کہتا ہے کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھائیں ہیں انہوں نے مولا علی کو کافر کہا لیکن مولا علی نے کہا یہ تو میرے بھائی ہیں تو مرزا انجینئر کہتا ہے کہ اہل تشریب بھائی گور سے سن لیں کہ خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا مولا علی نے ان کو اپنا بھائی کہا اور ان کے جنازے پڑھائیں ہیں کبھی آج تک آپ نے یہ بات سنی ہیں میں پہلی دفعہ تو آٹیموں سنن لگنا آتا ہے میں مرزا صاحب ہی میں آج تک انجیڑی گال سدھی تصاف کرنی ہوئی چاہی نہیں ہے انجینئر بندہ انکلوں پر علاوے اس چیز نہ فائدہ کوئی نہیں سمجھائی ہے ایندہ نا ایندہ تسی اپنے ذاکرہ کو لو یا مرزا انجینئر دیجر سٹوڈن نے انہوں کو لو ہے جواب پچھنا ہے جیتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتے پڑھائیں ہیں جنازے صحیح ہے نازل بھی کہندہ پڑھائیں ہیں انہوں سے دعا مغفرت بھی کیتی ہے انہوں نے مغفرت پر آبی گیا مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہوگے میں ان کو مسلمانی سمجھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا اور جب جنازہ پڑھائے جاتا ہے اس میں دعا مغفرت ہوتی ہے اللہ مغفر لیہینا و مییدنا لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے جی جی سن لیا کیا سنا آپ نے سرکار میں نے سمجھا گئی ہے اگلی گال کو سان سمجھا ہو ایک وجہ کی ہے کہ گال اس کی تھی ہے یا آپ کو مسئلہ کیوں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہندہ ہے کہ میں جتنی بھی گل کرنی ہے نا اپنے یہ لیکچرز دے بیچے تو میں لوکوں نے گمراہ کرنا چاہے مولا علی دی ذات ہے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے چاہے صحابہ دی ذات ہے میں ہر ایک دی ذات دے اوپر چور بولنا ہے لوکوں نے گمراہ کرنا ہے تے توسی جا کے پوچھو اپنے اہل تشریح بھائیاں نو پوچھو تے جا کے پوچھو مرزان جینئر دے جڑے چھوکرے نے انہوں نے پوچھو کہ بھائی مولا علی دے بارے چوٹو جڑا بولے آجے ایدہ جہوالا کتے ہیں وہاں اچھا استاد آجی مادرہ تنال توسان کس فرقے نال تلق رکھ دیو اسی اہل سنوہ جماعت مسلک اعلی حضرت بریلوی صحیح تے دسوں تا مولا علی نے جنازے مان دے ہو توسی کے کافران دے جنازے ہوں دے نہیں سرکار فیلال میں اتنے بارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں پوچھ کے توانتا فیر جنرال بیس بارے کو تواندر گال کرسا تھوڑی چاہلو ٹھیک ہو گیا ہاں جی موسیقا 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 قدیانی کو مر رہی آؤ جلدی کرو نیچے ہے نہیں کوئی اس بات سامنے نہ گل کر رہے ہیں ہلو مستفی نوری صاحب کی سرچ کرنا ہے غلام مصطفیٰ نوری صاحب غلام مصطفیٰ نوری غلام مصطفیٰ نوری اس کو بعد ایک اور لہایا تھی تاہیر گیاری کے کی نہ آیا ہوئی دسنا تاہر گیاوی مناظر دیو بندیاں دا تاہر گیاوی مناظر دیو بندیاں دا انڈیا دے بیچو مناظرہ ہویا سی تقریبا ایک افتہ مناظرہ تنٹ چھنٹ لائکے کردے رہے تاہر گیاوی تاہر گیاوی سیئے اسلام علیکم میرے دوست ہو اسلام علیکم سلام آسر بھائی کیا چالہ میری جانکے ٹھوٹے شکر اللہ فاتحہ بھی جناب سے نایے یار بس میں کانٹلپ دنیاں فائم تو کھلے ہوئے ہیں سفیر ہو دی وجہ نایے ڈیوٹی کیا ہوئی ہے ماریا سسٹر آئی تھی ڈیوٹی کیا رہی جانوں کیا کہہ رہی ہے ہماری سسٹر آئی وہ کہہ رہی ہے کہ عثمان ناٹ نائس ہے مطلب یہ اچھی بات نہیں وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کمینٹس جو ہے نا وہ آف کر دی کمینٹس آف کر دی اچھا اچھا اسمان مطرمہ بیج میں دینے لگتے ہیں اچھا اچھا شریف نہیں سادہ مطرمہ اگر فری ہے تو وہ کال کرتے ہیں میں ریکویرس نہیں ڈال رہا ہوں اچھا یہ وہ میں سنانے لگا تھا تو ان سے پوچھیں ویسے وہ جو ہے نا ان کا نقوی یا کیا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو رب کہنا بالکل علمی طور پر جائز ہے رب کہہ سکتے ہیں تو میں تو خدا کے لفظ مجھے سکتے ہیں اس نے میرے خالد سے رب کہا ہے یا اللہ کہا ہے اس نے رب اچھا نہیں اصل میں اس نے تو وضاحت کر دی نا وہ جو کہنا چاہ رہا ہے لیکن مرزا انجینئر نے جو ہے نا وہ تو ڈائریکٹ جو ہے مادلہ استغفراللہ اس نے تو ڈائریکٹ کو استحقی کی ہے نا مرزا جنئر انجینئر نے آنڈی آنڈی اس نے تو وضاحت پیر بھی کر دی اس نے یہ سناتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اللہ نے کیوں اتنے مذہب بنائے شروع سے ایک موسیقی پھر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور جکتہ ہے بے شک وہ آپ کو یہ آفر دے اچھا یہ جو بات ہے نا وہ کلپ کا حوالہ بھی دیکھیں وہ سوال یہ سارا پری پلانڈ ہے تو پری پلانڈ جو ہے نا وہ ان الفاظوں کو وہ یاد کر کر کے دہرا رہا ہے کیونکہ اس کی باڈی لینگویس سے پتا چل جاتا ہے ہمیں کہ صرف یہ ساٹھ سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی میں ایک مینی خدا بنا دوں گا سبحان اللہ کس حوالے سے اور وہ جو سبحان اللہ کہہ رہے وہ در پردہ جو ہے نا وہ قادیانی ہے داڑی رکھی ہوئی اس نے اور اس کا جو ہے وہ قریبی ہے ہر اکیڈمی جو اتوار کو اکیڈمی میں جو پروگرام یہ کرتا ہے ناچ گانے کا تو اس میں یہ یہ ہی کرتا ہے کیا کرتا ہے کہ وہ سوال پری پلانڈ ہوتے ہیں یہ قادیانی دو تین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں رافضی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوال پری پلانڈ کی ہوتے ہیں جواب بھی تیار کی ہوتے ہیں یہ مخلوقی ہے لیکن جو قوالٹیز گوارڈ کے پاس ہے گوارڈ کی قوالٹی کہہ کن فا یا کون جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے تو جنت میں جنتی کیا ہوگا جب وہ ارادہ کرے گا آگے سے وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہمیں ہاں ملا رہا ہے کہ ہاں کن فا یا کون کی طاقت مل جائے گی تو جنتی جنت میں کیا ہوگا کہتا ہے یہ ہی ہوگا کن فا یا کون کی صلاحیت کا حمل ہوگا وہی جی اس کے سامنے آجے گی خدا کی قوالٹی اس سے موت کبھی نہیں ہے نہیں جنتی کو آئے گی بخاری مسلمین حدیث ہے کہ مینڈے کی شکل میں علاقے مدانِ معاشر میں موت کو قتل کیا گا جنتی اور دوست کی جمع ہوں گے جم کٹل میں جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے دوست کی اس مالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں گے جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اچھا یہ جو اس نے اس بھائی کہا ہے کہ جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے اور دوست کی خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب موت آئے گی تو فیصلے ختم کامی ختم سا ڈا ہو جائے گا یہ کہاں پہ لکھیں یہ والے الفاظ ہے آج تک ہم نے مرضیوں سے پوچھے نہیں ہیں کہ بھائی یہ جو بتایا ہے یہ مرضیہ ہے نیچے اس کو ذرا لیں یہ بتایا ہے آہ بھائی چودری طیب آج ہے یہ بتایا کہ بھائی جنتی پریشان ہو گئے جب موت کو مینڈے کی شکل میں لازکی کیا جائے گا نا جنتی پریشان ہو گئے یہ بھی آپ کو چودری طیب آج ہے یہ بھی آپ کو قرآن حدیث سے ایسے والے دے گا کہ آپ کا موں بند گرا دیں گے یہ دیکھئے کہ ذرا آہ مجھے لگ رہا ہے وہ نا وہ بھی دکان بند کر کے نا اس والے سے وہ خوش ہو رہا ہوں کہ شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ ہمیں بہت جنتی پریشان ہو رہے ہوں گے دوست کی اس حوالے سے وہ خوش ہو رہے ہوں کہ شاید کو ہمارا فیصلہ ہونے لگا ہے کہ ہمیں موت آ جائے تو جان نہیں چھوڑ جائے اس جب مینڈے کو قتل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے انانسمنٹ ہوگی کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں جو دوزر میں وہ ہمیشہ کیلئی تھی اور قرآن بیعت ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موت اللہم اجیرنا من اللہ اللہم اجیرنا من اللہ اور جنتیوں کو مبارک ہوں کہ کوئی موت نہیں ہے مسلم شیب میں عدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی بوڑے نہیں ہوں گے تیس سال کے جوان رہیں گے بیمواری نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی نراز نہیں ہوگا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ نراز ہو جائے یہ نجائز ہے جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے ادھر رول یہ ہی ہے یہ بھی سوال کرنے والا ہے یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو ادھر تمیز ختم ہو جائے گی جائز نجائز کی میرے خیال سے نہیں اسمان بھئی ادھر اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا کون سا کام جائز ہے نجائز ہے اللہ کے رسول نے اور اللہ کے قرآن نے ہمیں نہیں بتایا کون سے کام جائز ہیں اور کون سے جائز ہے تو کہتا ہے ہیم اند نہیں رہتی ہے بھئی جو بات اس نے کہی Pew پھر یہ دلیل ہے کہ جو بندہ شراب پیرہ تو وہ بھی تنڈ میں پیرہ لہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نجائز ہے کون hack کررا ہے تو وہ بھی تنڈ میں یہ ہی ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نجائز ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے اس کا تو یہ مطلب نکلا نا Territor Maghani رہا ہے تو وہ بھی ٹینشن میں کیا پتہ نہیں جوا کھیلنا جائے دیکھنے جائے دیکھیں دیکھیں وہاں یہی نکلا نا اب دو سوال نئے کھڑے ہو گئے بھائی ایک پرشان ہوگا جنتی خوش ہو رہے ہوں گے لگو جی فیصلہ ہونے لگا اب تو ہمیں موت آ جائے گی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے دل چاہیں وہ آپ کے لئے جائز ہے جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ ساٹھ سال کی زندگی یعنی یہ بھی اس بات آگی کہ جو آپ کا دل جنت میں چاہے گا نا وہ جائز ہی جائز ہو جیسے کہ بھائی عورت کہے کہ مجھے ایک سے زیادہ مردوں کی ضرورت ہے وہ جائز ہی ہوگا تو وہ مانگے گی نا جائز ہوگا وہ تو وہ عورت کہے کہ نہیں میں نے اپنی جو ہمسائی ہے نا اس کا بدلہ لینا ہے اور بدلہ لے کے اب میں نے اس کی ٹانگیں اٹھا کے اس کے ساتھ یبن کی ٹیٹا کرنا ہے تو وہ جائز ہی جائز ہوگا ہر خواہش پوری ہوگی ساٹھ سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں سونے کے اوقات بھی نیٹ چار پانچ سال آپ کو دے کے ارمو سال کی زندگی دے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہیں جیسے تم سمندر میں اولی ڈبو جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی سر وہ آپ کو ایک مینی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں انسان میں خدای کا دعوی کیوں کی ہے انسان کے اندر جو چھپی ہوئی ہیں نا وہ سواری کوالٹیز دے گا انسان کے اندر پتہ ہی نہیں ہے ایسی کوئی ہے ایسی کوالٹیز کوئی پتہ ہے میں تیسرا سوال آگے ہیں ہم نے تو آج تک کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی کوئی سانہ سانی دیکھا کہ جس نے یہ اس خواہش کے اندر کیا ہو کہ میں خدا بن جاؤں ماذا اللہ استغفراللہ ہم نے تو نہیں آج تک سوائے فیراؤن کے اور سوائے انجینئر کے یہ دو بندے ہم دیکھیں ہم نے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا بن لیں سر ایک مرزا انجینئر ہے اور دوسرا فیراؤن تھا بس اس کے علاوہ میں نے نہیں آج تک نہ سنے اور نہ دیکھیں اور دوسرا فیراؤن تھا اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھنا پڑتا ہے فجر کی نماز کے لئے یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان چاہتا تو نہیں ہے وہ نماز پڑھے لیکن اللہ کی معنی پڑتی ہے اٹھنا پڑتا ہے نماز کے لئے جانا پڑتا ہے وضو کرنا پڑتا ہے سردیوں گرمیوں ان موسموں میں بھی اللہ کی معنی پڑتی ہے چاہتا نہیں ہے انسان یہ اس کے الفاظ ہیں اچھا تو جنت میں کیا ہوگا جنت میں جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں گے کام یعنی کہ جنتی جو ہے وہ جب اس کا مرضی دل کرے اللہ وہ کھا تھا تو یہ اللہ تعالی کی بڑی مربانی ہے اس نے اس حوالے سے باقی آپ میرے مسئلہ تقدیر پر چار لیکچن ہیں مسئلہ وانو تری وانو فور چار اے بی سی وہ آپ دیکھ لیں دو سو آیات میں نے مسئلہ تقدیر پر ہے اور بخاری کے پورے چیپنس کور پیارے بھائی کی آل چالنے جی پیارے بھائی برکل ٹھیک تھا اے بھائی میرا ایک سوال ہے اگر ہے کہ میں ایک دن نگی نیٹ تے ویڈیو دیکھ رہا سی ہوں ان دے ویچ نا جی مولانا ساہا پتہ نہیں کرےھے فرکے دے ساں نا وہ کہہ رہے سن جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے دے نالوی تسی منگو گے نا خدا پکلوں تو وہ بھی شرک ہوئے گا اس دا جواب میں چاندہ سن پتہ نہیں جی کہڑے مولوی نے تسی ویڈیو سناؤ گے پتہ چلے گا این جی تنی نا کوئی ثبوت دو کوئی گل بات این جی تنی ویڈیو سناؤ سنو تیسی فیر کوئی گل کر سکنے پتہ نہیں انہیں کون مولوی ہے کین جی انہیں کیا ہے کیا ہے سناؤ سنو حوالات دو تیفیر ایسی جواب دمانگے تیسی کی ماندے ہو امولوی نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا جی ایسی تیل سنت وال جماعت نالتلق رہنے ایسی تیل نہیں من سکتے بھی انہوں نے ٹھیک کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دے پیارے رسول سنو جی تے اللہ باگ نے ساب کوئی شونہ دے یعنی کہ کیتا ہے انڈا پر تیسی کی میں کہہ سکنے کیسی بلدگا سوڑی بھائی رسول ساننے رسول ہیں سوڑی ہمیں ہمیں تو پھر وہ آپ کے مطابق یعنی کہ ہم نے تو کلپ نہیں سنا تو آپ کی سمجھ کے مطابق ہم چلتے ہیں تو اس نے شرک کا فتوہ لگایا تو اس کا مطلب پھر آپ تو مشرک ہو گئے جی آپ مشرک ہو گئیں گا نہیں پھر سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غلط کہہ رہا تھا آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ شرک ہے تو جب یہ شرک کیا کام کوئی کرے گا تو وہ مشرک ہو گیا تو آپ نے بھی یہ کام کیا تو آپ پھر مشرک ہوئے کے نہیں جی دیکھو جی گلے ہیں بھی منتہ علم اینہ نہیں ہے گا میں تو ویسے سوال یعنی کہ کار رہا سی بھی میں کی کہا سکنا ہوں منتہ اینہ یعنی کہ علم ہی نہیں ہے گا جڑا میں غلط اچھے بردی پہچان کر سکتا آپ کا وہ عمل ہے اسی عمل کے اوپر وہ کہہ رہا ہے یہ شرک ہے تو آپ خود کو پھر مشرک محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یا پھر اس بندے نے بات غلط کی ہے نہیں نہیں میں ایک کہہ رہا ہمیں اسی نہیں ہے مندے کے شرک ہے گا اسی تو نہیں مندے تو وہ تو انہوں مشرک بنا رہے ہیں نا وہ اندہ فیصل ہے جی اسی کیوں بنی ہے مشرک جواب سے تانمی لگیا یہ اندہ فیصل ہے وہ غلط ہے تو اسی یہ کام کر رہے ہو اور اسی اپنے آپ نے مشرک نہیں مان رہے تو جواب سے تانمی لگیا گل ختم جی ٹھیک اور کوئی ہے بھائی نیچے کوئی کادیانی کوئی مرضی کوئی مدودی کے ماننے والا کوئی دیوبندی ہو دیوبندی کوئی ہو بھائی وہ آ جائے یہ چار بندے جو ہے نا وہ ہمارے اس براڈ کا موضوع ہیں دیوبندی آنا چاہے دیوبندی آئے کادیانی آئے مرزا جینئر کا ماننے والا کوئی مرضی آئے وہ آ کے گفتگو کریں آ کے مناظرہ کرنا چاہتا ہے بحث کرنا چاہتا ہے مقالمہ کرنا چاہتا ہے مجادلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے آ کے گفتگو کر لے پانی کسے جو بھی نہیں گا لوگ بس نہ اٹھے رہے بے نہیں کسے نے بھی نہیں آنا بس میری باس آئیے ہوئے کہ میں آ چلے ہم وہاں وہ ویڈیو میں نے لگائی ہے نا ٹک ٹوک کے اوپر جس میں کہ مرزا قادیانی نے جھوڑ بولے نا کہ بخاری میں حدیث ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ حاضر خریفت اللہ علمہ دی تو کہتا کس پایا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے اب بھی تم انکار کرو گے تو وہ حدیث مخاری میں قیمت نہیں ہے جی اسلام علیکم دیو آل اکن کرام دی کیا آل ای بیجن ٹھیک ہو جی اللہ حسین بللہ کون سا فریقہ ہے بیجن آپ گا آپ بھائی اپنا تعرف کروا دیں گے آپ کون ہے احمدی ہیں آپ دیو بندی ہیں کیا بیس آہل سنت آہل سنت اہل حدیث کے دیو بندی نہیں نہیں بریولی بریلوی ہیں آپ بریلوی ہوتا ہے یا بریلوی ہوتا ہے دی صحیح لفظ کیا ہوتا ہے کیا بریلوی ہوتا ہے بریلوی ہوتا ہے بریلوی بریلوی اچھا آپ کو technology آپ کو положieren مانونے والے بریلوی آپ By بریلوی پریلوی بریلوی برور اللہ بریلوی کیسے ہو بریلوی وال بریلوی بریلوی پریلوی کہ گوگل کر لیں آپ گوگل کر کے پر دیکھ لیں آلہ حضرت کون ہے آلہ حضرت ایک منٹہ آہ گوگل کریں گے تو پتا چلے گا آسر بھائی دیکھ لیں ابھی جو ہے نا وہ آئی ڈی نہیں بنا کے تو آئی ہیں یہ صاحب جو ہے نا اچھا اچھا بھائی کیوں وہ نہ کر دینا ریپورٹ نہ کر دینا یہ احمد اس کی بات کر رہے ہو یہ احمد صاحب احمد صاحب کون ہے احمد رضا خان یہ کون ہے کون ہے ابھی تو آپ گوگر کرنے کے احمد صاحب کان لیا گے نہیں میں آبی تھوڑے دیر میں دیتا ہوں آلی بھائی دیا رہے گا مسئلہ آپ سے جانے کے کتنا چلے گا اگر تو بھائی تو نہیں ہے کوئی انڈیا انڈیا سکولر ہے اسلامی سکولر انڈیا سکولر اچھا صحیح ہے جی بھائی صحیح ہے اچھا اور کون کون سے علماء ہیں بریلویوں کے بھائی جناب یہ بتو آپ کا فرقہ کون سے ہے میری جان کے جوٹے ہیں ہم بھی بریلوی ہیں لیکن آجو چلے آپ آن آن کرے تو ویڈیو لائیف ایکس ایکس نیٹو کو تو لائیو آن ویڈیو اگر آپ کو لائیو آر ڈیو اپنا کیمرہ آن کر لے نا میں اب ہاں کیمرہ یہ آن ہی نہیں کر سکتے کیونکہ نئی نئی آئی ڈی بنا کے آئے ہیں یہ کیسے ہوں گا نہیں آپ کار ہی نہیں سکتے بھائی آپ کی آئی ڈی نہیں نہیں ہے آپ کو نہیں کر سکتے آپ کی عمر کتنی ہے 18 سال کتنی ہے ہماری عمر میری عمر سولہ 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 میری ساڑھے پندرہ سال ہے یار مزار کر رہے تو بتا دو ویجن مجھے بتا دو کیمرہ کیسے ہون ہوتا ہے میں دکھا دیتا ہوں اواز میری موٹی ہے اور یہ حمزہ بھائی ابھی بیدا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے جو بھائی ہے جو بھائی ہے جو بھائی ہے جو بھائی کہتے ہیں میری نو ساہے اپنے بارہ سال کے بچوں کو اپنے لے لیا منسور بھائی نہیں تو ابھی ابھی فیگر منسور بھائی نہیں ابھی ابھی فیگر چھوڑا ہے بھائی میری اپنے فیگر بنا کرنے کے آ رہی ہے نہیں تم لوگ مزاک اڑھا رہے ہیں ایسے نہیں کیا کرو بندہ آ جاتا ہے مزاک اڑھانا چرو کر دیتے ہو پھر کیا ہوا محول تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے گفتگو مناظرہ عباس کر کر بندے کی پھر وہ بچہ ہے نا دماغ خوشکو جاندر ناظرہانا پھر گفتگو کر کے بندے دماغ خوشکو جاندر ایسے ہی اگر شیخ بنا کر رہے ہیں تو میں وہ پینے لگا ہوں بول بول کے میری بات سو کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان بھائی شیخ میں پیزہ ہے کہ نہیں بھائی شیخ کیا پوچھ رہے ہیں بادام اور بنانا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا پوچھا بھئی آپ نے منصور پہ کیا پوچھا ہے کہ یہاں رہے ہیں ہمیں مزاکست ہے اسی ابریل بھی نہیں آیا نہیں ہمیں مسرور صاحب نہیں سنے نہیں نہیں چلے گی نہیں یہ وہ فاہد ہے اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک 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 ٹھ اچھ 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 اچھ.. کیونکہ تthropרגٹہ پہ سریپchi رضا کے بداخل کریں صرف کو نوانے صرف اچھ 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 Undertaker اس طرح کرنا ہونے اپنے دویں شدادے جنہوں تھک گئے ہیں انہوں تھوڑا جانہاں دیکھئے تو براڑ کر اپنی اُتھ ہی آجانے نہیں اسمان بھائی نے تو انہی براڑ لائی ہے کشب بھائی ابھی ابھی اسمان کافی دیر تا کہہ رہا ہے اسی کہ میں جانا ہے اسمان بھائی لاما براڑ کے لانی تو ہاں نینے اُدھر لاغ رہا بندے بندے آنکے ملا نا ملا نا مہ ٹھیک لگا بھائی لگا بھائی لاؤ براڑ لاؤ توسی لاؤ براڑ اور کیا جو دری اسلام علیکم اسلام علیکم فیر زیر قتلیامی ہیں قتلیام ہونا ہے اس وقت سے تو سب بلکل بجا فرما رہے ہو کہ انہوں نے روکنا چاہے دا جڑے لوگ ہیں نا چلو فیل حال تا ٹک ٹاک آن آن لائن نہیں چل دی پاکستان بندے جڑے نے انہیں تیساری زندگی آپ مشکل ایک دیری سجی کھا دی ہوئی کسی دے خرچے تھے گالے نہیں گالے بھی کہ جڑے اٹھے بندے بیٹھے لیں وہ دیکھ دے نہیں پہے کہ کی ہو رہا تھا لے کہ کی کوش کر دے پہیرا دیاں دی اے تبلیغ ہو رہی ہے انہوں نے اپنا بتا نہیں ہو سوچ کی رہے کسنا کھلے چھڑے نے اسٹیریہ صاحب تا ڈے ورگے بندے چلو پھر بھی جڑے گال سن دے یا سمجھ دے یا ایتنا دے بندے چلو سن دے یا سمجھ دے یا ایتنا دے بندے چلو سن دے گالے کے اے اسی دے کوئی تبلیغ نہیں کردے تھے تھے تھوڑی چھوڑ بود گاب شاپ لانے لانانے جڑی کو اتراز ہندہ جنہاں کو پتا ہندہ وہ گالکار دے دی اے سب تو پڑی جڑی ہے نا اے پاکستان کو مددی اٹی فوری